کسان اتحاد کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد کھوکر ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں خالد کھوکر یہ کھات کے سرکاری نرخوں میں جو مہنگائی کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی اس حوالے سے کسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی کسانوں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے جوریا پہ جو ہم نے ایکسٹا ادائگی کیا ہے جو مافیا کھا گیا درمیان والا وہ بنتا ہے سو ارب روپیہ سکس پنٹ ایٹھ ملین ٹرن جوریا کی ٹوٹل ہماری پروڈکشن بھی ہے اور فروغ بھی اتنی ہے اور اس پہ ہم نے تقریباً آٹھ سو سے ایک ہزار روپیہ بھرپیہ ایکسٹا پے کیا جو کنٹرول ریٹ تھا اس سے زیادہ پے کیا ہے اور دوسرا اس وقت جو ڈی اے پی کا مسئلہ ہے ڈی اے پی کے یہ ہے کہ اس وقت ہماری گندم کی کاشر اب شروع ہو رہی ہے ڈی اے پی کیا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے اس وقت اور اس سے ہوگا کیا کہ اگر ہم فرس فرس خازوں کا پورا استعمال نہیں ہوگا ہمارے پہلے ہوتی تھی چوبیس لاکھ ٹن ڈی اے پی استعمال ہوتی تھی ریٹ بڑھنے سے پچھلے سال ہماری ہوئی ہے بارہ لاکھ اس سال اس سے بھی کام ہو جائے گی جس سے پیداوار میں کمی کا خرچہ آئے گا اور گندم کی پیداوار کی کمی سے کیا ہوتا ہے جی میں آپ کو ایک آز کروں کہ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ ہماری چوبیس خواتین شہید ہوگی آٹا لیتے ہوئے یعنی اس سے بڑی بدقسم دی کوئی نہیں ہے کہ ایک ذریعی ملک میں خواتین گھر سے نکلے اور لائن میں لگنے کے لیے اور انہیں یہ یقین ہو کم دنہ واپس اپنے بچوں کے پاس آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی یعنی کہ آٹا ہمارے پاس نایاب ہو گیا تھا مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ جہاں غربت آ جائے کیا وہ ماں اپنے بچے کے اس کے پاس جتنے پیسے موجود ہوں یا وہ گندم خرید کر سکے یا کتابیں کیا وہ کتابیں خریدے گی یا گندم خریدے گی وہ پھر صرف گندم خریدے گی اس کے بچے سکول بھی نہیں جا سکے گے ہمارے ہم بیلنس جوزہ فٹلائزر اس وقت نہیں ہیں بالکل دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر 6.8 ملین ٹن ہماری جوریا اگر استعمال ہو تو اس کے بدلے ہماری 3.4 ملین ٹن یعنی 34 لاک ٹن استعمال ہونی چاہیے ڈی اے پی کھا اور نیٹرو فاس فرس کھا دے لیکن اس کے بدلے ہماری 14 سے 15 لاک ٹن استعمال ہو رہی ہے اچھا اسی طریقے سے 34 لاک ٹن ہی ہماری کوٹاش استعمال ہونی چاہیے جو پچھلے سال ہماری صرف ایک لاک ٹن ہوئی ہے بیلنس جوزہ فٹلائزر نہیں ہے ہماری اس لیے پیداوار میں کمی ہے اور آپ یقین کریں کہ ہم ایک سال سے ذریع ملک کلواتے ہیں کہ ہم ذریع ملک ہیں لیکن 14 سے 15 بلین ڈالر کی اگری کچھا پریڈیوز کے ہم بھار سے امپورٹ کر رہے ہیں لیکن جس ملک میں ایک ذریع ملک کلوائے ہم ذریع ملک ہیں کلوانا دور کی باتیں ہم ہیں اللہ نے ہمیں بڑا نواز آئے اللہ نے ہمیں بڑا نواز آئے کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہیں ہمارے پاس جگلات ہمارے پاس ہیں پہاڑ ہمارے پاس ہے سمندر ہمارے پاس تھر ہمارے پاس ہے چولستان ہمارے پاس ہے روحی ہمارے پاس ہے قدرت نے ہمیں تمام چیزوں سے نوازا مٹھا پر نیچے ہمارے پاس ہے لیکن ایک ون نہیں ہے ہمارے پاس آج ہم گندم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں کفاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ میں اگری کچھر ہے کیا ایسا ہے؟ آپ کے پیشنے سال کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی نا پاکستان کی وہ ٹھرٹی ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی تھی جس میں صرف کورٹن ٹوٹی بلین ڈالر تھی دو بلین ڈالر آپ کا اس میں چاول تھا اسے ہم باقی سے دو بلین ڈالر اور ملا کے جنہیں کہ ٹھرٹی ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر میں سے ٹونٹی فور بلین ڈالر صرف اگری کچھر سے آپ نے ایکسپورٹ کیا لیکن اگری کچھر کے اوپر آپ انویسمنٹ کیا کرتے ہیں جہاں سے پدنا سے بیس ہزار عرب کی ہم پرڈیوس لے رہے ہیں وہ آپ انویسمنٹ کیا ہے؟ آج ہماری کاؤسٹر پروڈیکشن بہت بڑھ چکی ہے بہت زیادہ اب ڈی اے پی اس وقت وہ تیرہ سالے تیرہ ہزار روپے کی مل رہی ہے یوریا ہمیں چار ہزار سے پنتالیسوں کی مل رہی ہے بچھلی کام بل ادا نہیں کر سکتے اتنے زیادہ ریٹ کوئی سات سو ٹائم اس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے اسی طریقے سے ڈیزل بہت مہنگا ہے لیبر بہت مہنگی ہے پھر یہ کہ ہم ریسیٹ پر انویسمنٹ نہیں کرتے کاؤسٹر پروڈیکشن میں ریجن کے ساتھ لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے ہم دنیا ہمارا کاؤسٹر دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے پاکستان کی ترقی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اگری کچھر کے اوپر اور اس وقت الحمدللہ الحمدللہ لمس کا ادارہ جو پاک فوج کے انڈر ہے لینڈ انفرمیشن اور منیجمنٹ سسٹم وہ اس پہ کام کر رہا ہے غیر آباد رقموں کو عباد کیا جا رہا ہے لیکن اس پہ ٹائم لگے گا کچھ تقریباً پانچ سال کا ٹائم لگے گا پانچ سال بعد ہم انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے لیکن اس وقت جو ہمارے کرنٹ ٹیشو ہیں کرنٹ ٹیشو میں اس وقت جولیا کی شارٹیج ہے ہمارے پاس بیٹی کی شارٹیج ہے اچھا ایک فوجی کا پلانٹ کراچی میں بند پڑا ہے گیس کی وجہ سے بلکل آپ کو اتھی کہہ رہے ہیں کسان بھائیوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے